موسیقی لیلا چٹنیس ہندی سینیما کے شروعاتی سالوں کی ایک بہت شاندار اور بولڈ ایکٹریس 1930 کے دشک میں شروع ہوا لیلا چٹنیس کا کریئر اسی کے دشک کے آخری سالوں تک چلا بہت خوبصورت لیلا چٹنیس نے فلموں میں ابھی نتری کے طور پر تو سفلتہ حاصل کی ہی تھی لیکن ماں کے کرداروں میں انہوں نے بولی وڈ میں اپنا ایک ایسا مقام بنایا جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا قصہ ٹی وی کی آج کی پیشکش سمرپت ہے مہان ابھی نتری لیلا چٹنیس کو جو پچاس سالوں کے اپنے فلمی کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ فلموں کا حصہ بنی لیلا چٹنیس کا جنم ہوا تھا 9 ستمبر 1909 کو کرناٹک میں ان کے پتا انگریجی کے نامی پروفیسر تھے یوں تو ان کے پتا برہمر تھے لیکن جاتی پرتھا کے وہ اتنے خلاف تھے کی انہوں نے بعد میں برہمر سماج کی صدستہ لے لی پڑے لکھے پریوار میں پیدا ہونے کے چلتے لیلا کو بھی پڑھنے لکھنے کا موقع ملا جبکہ اس دور میں لڑکیوں کو بہت زیادہ پڑھایا نہیں جاتا تھا لیلا نے گریجویشن کی تھی شروعات میں لیلا کا پورا نام تھا لیلا ناغر کر لیلا جب 16 سال کی ہوئی تو ڈاکٹر گجانن یشونت چٹنس سے ان کی شادی کرا دی گئی لیلا کے پتی عمر میں ان سے کافی زیادہ بڑے تھے ان سے لیلا چٹنس کو چار بیٹے ہوئے تھے کچھ سمیہ تک لیلا اپنے پتی کے ساتھ بریٹین میں بھی رہی تھی وہیں سے انہوں نے اور ان کے پتی نے بھارت کی آزادی کے لڑائی میں بھی کام کیا تھا بریٹین میں ایک دفعہ ان کے پتی نے آزادی کی لڑائی لڑنے کی وجہ سے انگریجوں کے نشانے پر آئے مانبیندر روئے کو اپنے گھر میں شرن دی تھی کسی طرح یہ بات پولیس کو معلوم چل گئی حالانکہ پولیس جب تک ان کے گھر پہنچتی تب تک مانبیندر روئے وہاں سے جا چکے تھے پولیس نے لیلا چٹنس کے پتی کو حراست میں لے لیا تھا حالانکہ بعد میں پولیس کو انہیں چھوڑنا پڑا لیکن لیلا اور ان کے پتی پر گرفتاری کی تلوار اس کے بعد بھی کافی دنوں تک لٹکتی رہی حالات جب سامانے ہو گئے تو لیلا چٹنس اور ان کے پتی بھارت واپس لوٹ آئے اور بومبے شہر میں رہنے لگے جی ہاں وہی بومبے جسے آج ہم ممبئی کے نام سے جانتے ہیں حالانکہ پھر ان کے پتی سے ان کی کھٹ پٹ ہونے لگی تھی اور دونوں کے رشتے بگڑنے لگے تھے آخر کار لیلا چٹنس اور ان کے پتی نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر دونوں نے طلاق لے لیا لیلا کے چاروں بیٹوں کی ذمہ داری کا بوجھ انہی پر آ گیا بیٹوں کی پرورش کے لیے لیلا نے ٹیچر کی نوکری کرنی شروع کر دی ایکسٹرا کمائی کے لیے لیلا نے ناٹیا منوانتر نام کا ایک تھیٹر گروپ جوئن کر لیا جو کی آنطور پر مراتھی بھاشا میں ناٹک کیا کرتا تھا یہ وہ دور تھا جب محلاؤں کا فلموں اور ناٹکوں میں کام کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا یہ وہ دور بھی تھا جب بھارت میں فلم انڈسٹری کی شروعات ہو رہی تھی لیلا سٹیج پر کام کرنے لگی اور ان کے ناٹک اسنا ناورہ اور ادیچہ سنسار کو بہت پسند کیا گیا اس کے بعد ایکسٹرا کمائی کے لیے ہی یہ فلموں میں ایکسٹرا رولز کرنے لگی ساتھ ہی انہوں نے سٹنٹ فلموں میں بھی کام کیا ویسے تو ان کی پہلی فلم تھی سن 1935 میں ریلیز ہوئی شری ستیا نارائن اس کے بعد انہوں نے دھواں دھار چھایا وہاں اور انصاف نام کی کچھ اور فلموں میں بھی کام کیا لیکن لوگوں کی نظروں میں یہ چڑھی سن 1937 میں ریلیز ہوئی فلم جنٹلمن ڈاکو سے اس فلم کی کہانی کے مطابق ایک لڑکی آدمی کے کپڑے پہن کر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے اس فلم کے لیے لیلہ چٹنس کو کافی سراہ بھی گیا تو سماج کے ایک دھڑے دوارہ ان کی کافی آلوچنا بھی ہوئی 1949 میں ریلیز ہوئی فلم کنگن بھارت کی پہلی سلوہ جبلی فلم تھی اس فلم میں لیلہ مہان ابینیتہ اشوک کمار کے اپوزٹ نظر آئی تھی اس فلم سے ہی لیلہ چٹنس کو بومبے ٹوکیز کی پرماننٹ ایکٹریس بننے کا موقع ملا اور انہوں نے اس زمانے کی ایک اور خوبصورت ابینیتری دیوی کا رانی کی جگہ لی پھر تو اشوک کمار کے ساتھ ان کی جوڑی کچھ ایسی جمی کہ ان دونوں نے کئی فلموں میں ساتھ کام کیا آزاد، بندھن اور جھولا یہ وہ فلمیں تھی جس میں اشوک کمار اور لیلہ چٹنس کی جوڑی کو لوگوں نے خوب پسند کیا اور یہ فلمیں بھی سپر ہٹ رہی تھی لیلہ چٹنس دھیرے دھیرے فلم انڈسٹری پر اپنے ایک چھتر راج کو آگے بڑھانے لگی حالکہ سن 1940 کے دشک کی شروعات کے بعد انہیں بطور ہیروین فلموں میں لینا ڈائریکٹرز کے لیے کافی مشکل ہونے لگا تھا کیونکہ ان کی عمر اب ان کے چہرے پر صاف نظر آنے لگی تھی آخرکار 1948 سے انہوں نے فلموں میں ماں کے کردار نبھانے شروع کر دیئے دلیپ کمار کے فلم شہید میں انہوں نے پہلی دفعہ ماں کا کردار نبھایا تھا ماں کے روپ میں بھی لیلہ چٹنس کو بہت پسند کیا گیا بس پھر کیا تھا اس کے بعد تو یہ فلموں میں پرماننٹ ماں کے کرداروں میں ہی نظر آنے لگی راج کپور کی فلم آوارہ میں بھی انہوں نے ان کی ماں کا کردار بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا تھا فلم گائیڈ میں یہ دیو آنند کی ماں کے کردار میں نظر آئی تھی ان کا وہ کردار بھی یادگار بن گیا لیلہ چٹنس نے اپنے پچاس سال لمبے کریئر میں ساڑھے تین سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا ان کی پرمک فلمیں تھی ماں آج کی بات نیا دور سادھنا پھر صبح ہوگی دھول کا فول ہم ہندوستانی گنگا جمنا فرار دلہن ایک رات کی عورت نئی عمر کی نئی فصل فول اور پتھر شہنائی اصلی نکلی منموجی جوہر محمود انگوہ انتقام اور من کی آنکھیں اسی کے دشک کی شروعات میں انہوں نے فلموں سے خود کو دور کرنا شروع کر دیا تھا انیس سو اسی میں ان کی فلم آئی تھی بین ماں کے بچے اس کے بعد سے ہی انہوں نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا حالانکہ سات سالوں بعد یعنی سن انیس سو ستاسی میں لیلا چٹنیس نظر آئی تھی فلم دل تجھ کو دیا میں اس فلم میں یہ مسج سنہ بنی تھی جو کہ فلم کے ہیرو کمار گورو کی دادی تھی یہی فلم لیلا چٹنیس کے کریئر کی بھی آخری فلم تھی اس کے بعد لیلا چٹنیس نے فلموں کو پوری طرح سے الودا کہہ دیا اور اپنے بڑے بیٹے مانویندر کے ساتھ رہنے امریکہ کے کنیکٹکیٹ راجے کے ڈینبری شہر میں چلی گئی وہیں پر چودہ جولائی سال دو ہزار تین کو لیلا چٹنیس نے اس دنیا کو بھی الودا کہہ دیا یہ بھی ایک اتفاق ہی ہے کہ فلم بندھن میں ان کے ساتھی کلاکار رہے سوریش جو کی اپنے دور کے ایک مشہور بال کلاکار تھے ان کی موت بھی چودہ جولائی کے دن ہی ہوئی تھی حالانکہ سوریش کی موت ان سے کافی پہلے یعنی سن 1989 میں ہی ہو چکی تھی لیکن بندھن فلم کی شوٹنگ کے دوران ان دونوں کو اس بات کا اندازہ ذرا بھی نہیں ہوگا کہ دونوں ایک ہی تاریخ کو دنیا چھوڑ کر جائیں گے بس سال الگ الگ ہوں گے لیلا چٹنش سے جڑی ایک خاص بات اور ہے اور وہ یہ کہ یہ پہلی بھارتیا ابھی نیتری تھی جو لکس سابون کے وگیاپن میں نظر آئی تھی ان سے پہلے بھارت میں بھی لکس سابون کے وگیاپنوں میں ودیشی موڈلز نظر آتی تھی لیکن لیلا چٹنش نے اپنی خوبصورتی کے دم پر لکس سابون کے وگیاپن میں خود کو فیچر کر آیا اس دور میں لکس سابون کے وگیاپنوں پر ان کی تصویریں چھپتی تھی اور ان تصویروں پر کئی لائنیں لکھی ہوتی تھی جیسے عورتیں لیلا چٹنش سے جلتی ہیں کیونکہ وہ لکس سابون استعمال کرتی ہیں ایک دوسرے وگیاپن پر لکھا تھا ہمیں بتاؤ لیلا چٹنش تمہاری خوبصورتی کا راز کیا ہے ایک وگیاپن پر لکھا تھا لولی لیلا چٹنش کی طرف سے ایک بیوٹی ٹپ ایک انہیں وگیاپن پر لکھا تھا آپ کی سکن فریش اور سموث ہو جائے گی لیلا چٹنش نے ڈائریکشن میں بھی ہاتھ آزمایا تھا انہوں نے ایک فلم لکھی تھی جس کا نام تھا آج کی بات لیلا نے خود ہی اس فلم کو پروڈیوز کیا اور اس فلم کا ڈائریکشن بھی انہوں نے خود ہی کیا تھا اس فلم میں لیڈ رول میں عجید خان تھے وہی عجید خان جو آگے چل کر بولی وڈ کے ایک بہت کلاسک ویلین ثابت ہوئے انہوں نے کچھ اور فلمیں بھی پروڈیوز کی تھی حالانکہ ڈائریکشن اور فلم پروڈکشن میں انہیں کچھ خاص مقبولیت حاصل نہیں ہو پائی تھی لیلا چٹنش کو اس دنیا سے گئے ہوئے سالوں گزر چکے ہیں اپنی آنکھوں سے ہی اپنے ابھینے کا ڈنکا جمانے والی لیلا چٹنش کو قصہ ٹی وی اور اس کے سبھی درشک دل سے سلام کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی ذکر آئے گا لیلا چٹنش کا نام پورے آدر اور سمان کے ساتھ لیا جائے گا جائے ہند